اردو خبرنامہ لیکن میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر تفصیلات سے پہلے سرکھیں گے سرکھیں گے ہاں پیشیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے سرکھیں گے نارک میں پاکستانی ڈرون دیکھے جانے کے بعد اگرچہ بی ایس ایف جوانوں نے فائرنگ کی جس کے بعد ہی ڈرون پاکستانی بارڈر کی طرف واپس چلا گیا ڈرون دیکھے جانے کے بعد بی ایس ایف نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا بی ایس ایف ذراعہ کا کہنا ہے کہ صبح قریب چار بچ کے چالیس منٹ پر بی ایو پی آباد کے قریب بی ایس ایف فائلکاروں کی دس بٹالیاں نے پاکستانی ڈرون کی آواز سنی بی ایس ایف فائلکاروں کے ذریعے سے ڈرون پر تقریباً سات راؤنڈ فائر کیے گئے ہیں جس کے بعد ڈرون واپس پاکستان کی طرف چلا گیا اس واقعے کے بعد بی ایس ایف نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اور ساتھی اس معاملی کی جانچ بھی شروع کر دی ہے وزارت برائے عمر خارجہ کے ترجمہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر سرحد پار سے ہونے والی دہشت غردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے کوئی بھی سوال حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں وزارت خارجہ کے جانب سے افغانستان میں پائدار امن کی بحالی کو لے کر بات ہوئی ہیں جبکہ بھارت سبھی ہمساہ ممالک سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر بھی قائمت کشمیر بھی کشمیر بھی انٹیگری بھی جانب پارک یہ انتظارات امراری تعلق بھی ایماری ملتا ہے ایمارا امیارا روز اختلاف وقتی کیا انتظارات في مدد وقتی کیا تشیفت اسے انتظارات اجتا ہے اسے انتظارات ایمارا ملتا ہے ایمارا ملتا ہے ایمارا ملتا ہے اور کیام کرتا ہے کاتر اف Snake اتب Parks جان니 ایم او اور ملتے ہیں کہ ایمہوں کا ذہا ہے نے اس کو اس کے لئے گا کیا طرف немножہ مسئلہہ کر ساتھے ہیں لیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ملتے ہیں ٹھیک ہی تقلی ملتے ہیں بھی جانتوں کرنے ہیں ہے کہ ان کی ملتے ہیں بھی طرف سے ملتے ہیں کو درہ کے لئے ڈیو کا نتے ہیں اس کے لئے ڈیو کا ذا ہے اس کا ملکہ کی ہزاری دوستج کیا اس کی کیا حالتے کی تجاری دوسرا ہے المشکریہ عنج پاکستان اس کیا ہے کیا سبانت اور تجاری سانی جانروہ چیزا کیا تعلیر چیز کا محطان این مجھال کا سوری جادو اورا شای چیز کا سنید ، کا سبان امر آیا بتاکستان پاکستان کی اختلا تلائفت مجھالا یہای نزد اس نشک کے درونیگا آپ مجھالا اینجاز کا سوری جادو چیزا الظلام کی قواتی کا حق زیادہ کسول آہام ہے یہاں شروعہ اجتہا ہے کہ محوطہ کو تقریبا کے لیچین طرح کیا کاملا پولیم کاملاک کاملاک شروعا ہے اور آپ سے کاملاک کاملاک کرنیم تلقیران بالاکہ امید یہ ہے کہ لیکن تقریبا کاملاک کاملاکہ محوطہ کیا محوطہ کی قواتیز سے کاملاک کاملاک حرم نے اقبی Smashت کیاً طرح کیا اور کا محوطہ کیا دائمت بنید کاملاک کاما پاکستان to take appropriate steps to address the shortcomings in the bill and to comply with the judgment of the ICJ اقوام موتحدہ کا کہنا ہے کہ پانے کے کلت اور خوشکسالی کورونا وائرس کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر تواہی فیالانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے خطرات بڑھ رہے ہیں قدرتی آفات کے خطرات کے حوالے سے اقوام موتحدہ کے نمائندے خصوصی مامی میزو توری نے خوشکسالی آئندہ کی وبا کے طور پر بڑھانی میں انہوں نے کہا کہ اس سے عالمی وبا پر بھی خطرات ہو سکتا اور اس کے علاج کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے اقوام موتحدہ کے جانب سے شائع کی گئی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انیس سو اٹھانوے سے دوہزار سترہ تا خوشکسالی سے ایک سو چوبی سرب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا جبکہ اس سے ڈیڑھ ارب افراد متاثر ہوئے ہیں تام ان کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ اعداد و شمار بھی حقیقی اعداد و شمار سے کم ہے اقوام موتحدہ کے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلوبل وارمگ نے جنوبی یورپ اور مغربی افریقہ میں خوشکسالی کی عمل کو تیز کر دیا ہے اگر دنیا نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو خوشکسالی سے متاثر افراد کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے اقوام موتحدہ کا کہنا ہے کہ روان برس ایک سو تیس ممالک خوشکسالی کے بڑے خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے تیس ممالک کو آبادی میں اضافے کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہوگا جبکہ اٹیس ممالک کو پانی کی قلت اور خوشکسالی دونوں کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا مامی میزو توری کا کہنا ہے کہ خوشکسالی وائرس کی طرح سے جو کہ طویل عرصے تک رہے گی اس کے وسیع عالمی اثرات ہوں گے اور نقصانات کا باعث بھی بن سکتی ہے اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برعظم افریقہ کے وسیع علاقے وسطی اور جنوبی امریکہ وسطی اشیاء جنوبی یورپ میکسکو اور امریکہ میں زیادہ اور تیزی سے خوشکسالی آسکتی ہیں ایک اور سٹڑی کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خونے والے خوشکسالی کے باعث روان صدی کے وسط میں یورپی یونین کی چالیس فیصد ذری درامدہ تو شدید متاثر ہو سکتی ہے ہم آپ کو سیدھا چلتے ہیں ملک وزیراعظم نریندر موڈی اس وقت عوام سے خطاب کر رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے مشیز اوسر آپ کو اپلبد ہو رہا ہے اس پویتر کار کے لیے مانو سیوہ کے کار کے لیے عشور آپ کو بہت شکتی دے آپ جلد سے جلد اس کورس کا ہر باریکی کو سکھیں اپنے آپ کو اتم بیقتی بنانے کا پیاس کریں آپ کے پاس وہ سکیل ہو جو ہر کسی کی جندگی بچانے کے کام آئے اس کے لیے میری طرف سے آپ کو بہت بہت شکر کام نائے ہیں بہت بہت دھنیواز یہ تھے وزیراعظم جو فرنٹ لینڈ ورکر اس کوویڈ عالمی واباس کے سورتحال کے دوران جو فرنٹ لینڈ ورکر اسے ان سے ورچوالی طور پر انہیں مبارک بات پیش کریں جس طرح سے انہوں نے ملک کی اندریا کورونا وائرس کے دوران جو کام کیا ہے اس پر انہیں مبارک بات پیش کی ہے عالمی ادار سہت کا کہنا ہے کہ نوال کورونا وائرس کی عبارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ اب تک اسی ممالک میں فیل چکی ہے ڈبلیو ایچو میں کوویڈ نائنٹین سے متعلق تکنیکی تیم کی سربراہ کا کہنا ہے کہ ماریا ویرینٹ سمیت کورونا وائرس کی چار نئے اقسام اصل کوویڈ نائنٹین وائرس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے فیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے واضح رہے کہ نوال کورونا وائرس کی بارتی قسم جیسے ڈیلٹا ویرینٹ کا نام دیا گیا ہے پچھلے سال بھارت سے فیلنا شروع ہوئی تھی اس قسم کے بھارت میں کورونا وائرس کی حالیہ اور تیسری لہر کی وجہ بھی قرار دیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویرینٹ جس تیزی سے فیل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئی خطرہ ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر جاری نہ رکھی گئی تو یہ جلد ہی پوری دنیا میں فیل سکتی ہے اگر یہ زیادہ آسانی سے فیل سکتا تو زیادہ لوگ بھی اس سے تیزی کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں اور اگر نظام پر دباؤ بڑھتا رہا تو یہ صحت سے متعلق نظام کے لیے ناقابل برداشت کا باعث بن سکتا ہے تام اچھی خبر یہ بھی ہے کہ موجودہ کورونا وائرس ویکسینز ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاب بھی مؤثر ہیں لہذا بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی تب تک ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی جاری رکھی جائے کورونا وائرس کی وبا سے ہلاکتوں کے تعداد چالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق کورونا وائرس سے بیس لاکھ افراد کی خلاقتوں میں ایک سال کا عرصہ لگا جبکہ دیگر بیس لاکھ افراد صرف ایک سو چھے سٹھ دنوں میں خلاق ہوئے ہیں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور امواد کی تعداد کم ہو گئی ہیں لیکن اب بھی متدد ممالک کو کورونا ویکسین کی کمی کا سامنا ہے بھارت میں بھی کئی ہفتوں سے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے اثرات مسلسل کم ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو رہی ہیں جبکہ پوزیٹیو کیسز میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے تام شریعہ امواد میں اتار چڑھاو کا سلسلات جاری ہیں مرکز وزارت سہت کے جانب سے جاری اعداد شمار کے مطابق گزستہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں باسٹھ ہزار چار سو اسی نئے مصبت معاملے درج ہوئے ہیں جس کے ساتھی متاثرین کی تعداد بڑھ کر دو کرور ستانوے لاکھ باسٹھ ہزار سات سو تیرانوے ہو گئی ہے چوبیس گھنٹو کے دوران اٹھاسی ہزار ناؤسو ستتھر مریض وائرس سے شفایب ہو کر اسپتالوں سے ڈشچار ہو جئے اور ملک میں اب تک دو کرور پچاسے لاکھ اسی ہزار چھے سو سنتالیس افراد کورونا سے شفایب ہو چکے ہیں اور ملک میں ایکٹو کیسز کی تعداد بھی لگاتار کم ہو رہی ہیں جو دوران ملک میں فال کیسوں کی تعداد سات لاکھ اٹھانوے خزار چھے سو اچھپن پہنچ گئی ہیں جو کہ گزرستہ تیہتھر دنوں کے بعد آٹھ لاکھ سے کم ہوئی ہے گزرستہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں پندرہ سو ستاسی افراد کی موت ہوئی ہیں جس کے ساتھی محلکون کی مجموعی تعداد تین لاکھ تیراسی ہزار چار سو نوے پہنچ گئی ہے سرنگر میں آج ایک ایک اور خاتون دریائے جہلے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہیں زلگاندربل سے رہنے والی ایک خاتون سمنٹ کدل سرنگر سے دریائے جہلے میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا خودکشی کی خبر فیلتے ہی پولیس اور مقام لوگوں نے لاش برامت کرنے کی کوشش کی اور قریب ایک گھنٹے کے بعد ہی خاتون کی لاش کو شہل ٹنگ کمرواری کے نزدیک برامت کی گئی ہے واضح رہے کہ وادی کشمیر میں گزشتہ قیمات سے خودکشی کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے زندگی میں معمولی سی ناکامیوں سے بچنے کی وجہ سے اور دیگر مسائب کی وجہ سے خودکشی کرنا بزدلی ہے خودکشی ایک غیر انسانی مذہبی اقدار کے منافع انتہا درجے کی بزدلی ہے اسلام سمیت دیگر مذاہب بھی خودکشی کو غلط حرکت مانتے ہیں اللہ تعالی نے ایک انسان کو تمام نعمتوں سے ابزل ترین نعمت اس کی زندگی دی ہے اور یہ باقی تمام نعمتوں کا اساسہ ہم سب کی یہی ذمہ داری بنتی ہیں کہ جو لوگ بہت پریشان رہتے ہوں ہمیں ان کو ترتیب کرنی تربیت دینی چاہیے اور معاشرے میں اس قسم کی آلات کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ آج نوجوانوں میں منشاق کی لط اور دیگر ایسے چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی انتہا آخرکار خودکشی ہے ہمیں سماج میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج میں ایسے آلات کو ختم کرے اور نوجوانوں کو اور خاص کر پورے سماج کو خوشحالی کی طرف غامزن کرے وستیزلہ گاندربل کے تلملہ علاقے میں ماتا خیربوانی مندر میں آج سے میلہ شروع ہو رہا ہے جو ذران کوویڈ کی موجودہ سوریتحال کے پیش نظر شردحالوں کی تعداد کو محدود کیا گیا ہے جبکہ انتظامے کی جانب سے شردحالوں کے لیے کوویڈ کے پیش نظر سب انتظامات کیے گئے ہیں اور آنے والے شردحالوں سے اپیل بھی کی گئی ہیں کیوں ایس اوپیز کا خاص خیال رکھے کیا ہے جو بڑا دن ہوتا ہے جنم دن ہے اس میں جو کی کوویڈ کی سچویشن ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا زیادہ اس پہ جو رونوک ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی ہے جیسے لاسٹ یر بھی دیکھا تھا آپ نے تو سب بل دی تھا اس بار کوویڈ کی وجہ سے زیادہ تو یاتری نہیں آئے ہیں پر تھوڑے وہ جو دکھ رہے ہیں یہاں پہ اس میں سب کا سپورٹ اچھا سارا ہے سارا سوشل مینٹین کی گئی ہے ہم نے بھی اپنی طرح سے دھرمات ترس کی طرح سے ہم نے پوری انتظام اپنی طرح سے کیے ہیں اور لوکلز کا بھی یہاں پہ ہم کو سپورٹ ملا ہے ہمارا کافی اچھی چیزیں چل رہی ہے یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ابھی آپ انتظام دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم میل جنکے ہی کر رہے ہیں بہت اچھے سے ہو رہا ہے جتنے بھی کووڈ کے پروٹوکالز ہیں وہ سارے نبھائے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ اچھا ہے حالانکہ لوگوں کی چہل پہل بہت کم ہے یہاں پہ لیکن اچھا بہت زیادہ ہے اور ہم ماتارانی سے یہی امید کریں گے کہ اگلے سال یہ کووڈ کی جو سچویشن ہے یہ ساری ختم ہو جائے اور ایک بھوی پروگرام یہاں پہ کیا ہے ایک سوشل ایکٹیویسٹک سامزلے گاندربل کے کلملا علاقے سے ہوں آج بے حد یہاں پہ خوشی کا ماہ ہو اور پھر سے لوٹے کو آیا ملنے کو دیکھا دیکھنے کو ملا کہ جب کشمیری پینڈت برادری مسلمان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں پیار بانٹ رہے ہیں خوشی بانٹ رہے ہیں جب تک نہ لوکل لوک کا ساتھ ہوگی لوکل اکتی ہے انٹریبیشن ہوگی لوک لوک کا پیار ہوگا ملن ہوگا بھائی چارہ ہوگا اور میں ڈیسٹک ایڈمیشریشن کو یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جلو نے یہ ایناؤنسمنٹ کیا کہ انٹریب پاپر گائیڈ لائنس ایسو پیز اس بار یہ میلے کا انعقاض کیا جائے گا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنے والے جو بھی یاتری ہیں ان کو مبارک با بھی دینا چاہوں گا جلہ انتظام کی اور سے آج ہمارے یہاں پر یہ کشمیری پونٹوں کا یہ سیشنی کا ہوتا ہے اور میں بلکل بچپن سے جب میں پیدا ہوا تھا اب سے اس کو ہر اشتری میں میں آتا رہا ہوں اور آج میں کل رات کو آٹھ بجی کے دری بھی آ کر رہا ہوں جس پندہ بلک کے کومی کی بیسے بہت کم ہے تو پوری رات کو ہر ساہ اس کی بارٹ میں جو کلر ہے اس کشمی کا جو کلر ہے اس کی سکریفیکنس لیتے ہیں کشمی کبھی اگر کلر دیفرن ہو جاتا کشمیری پندل کشمیری مسلم جہاں پر کچھ کلر ہونے والا ہے کچھ دیکھ ہوئی لیکن اس بار جو میں نے دیکھا ہے میں کل رات سے آج تک نہیں سویا ہوں 8 بجی سے ابھی ترکتا ہوں سو نہیں پایا میں صرف کلر کو دیکھنا ہوں یہ کلر میں نے 30-32 سال پہلے اور میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کلر کو اور ایسے کل رات کو دیکھ مہتا خیربوانی مندر میں آج سے میلا شروع ہو رہا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے اپنے نمائندے سلیم مانی کے پاس سلیم کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے میلا شروع ہو رہا ہے اور کوویڈ 19 کی وجہ سے اگرچہ تعداد جو ہے وہ محدود کی گئی ہیں تو کتنے شردھالو اس وقت جو ہے مندر پہنچے ہیں اور ساتھی ساتھ بات کریں گے کس طرح کے انتظامات وہاں پر انتظامی کی جانب سے کیے گئے ہیں دیکھو گھر جو اس وقت سربوانی میلا چل رہا ہے اس بار جو کافی کم تعداد میں شردھالو آیا ہے کہ یہاں پہ کوویڈ کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور پوری طرح سے انتظامات کیا ہے تو تو کال کیا ہے جو کوویڈ کا چل رہا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور جو دور دور سے دور ملکوں سے آتے تھے آج وہ نہیں آیا ہے خالی مجھے لگتا ہے کہ جمہو دلی سے تھوڑے سے جو شردھالو یہاں پہ آیا ہے سلیم ذرا یہ بتائے گا آپ نے ان شردالوں کے ساتھ بات کی ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے اور ساتھی ساتھ جو مسلمان برادری وہاں پر ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں جو کل ملک خیربوانی کا جو ریت رہا ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پوری طرح سے پچھلے صدیوں سے آیا ہے کہ ان کو گھروں میں لیتے ہیں اور دو دن پہلے ان کے جو یہاں پہ لوکلز ہیں ان کو گھروں میں لیتے ہیں اور اسی طرح آج بھی یہاں کے لوکلز شانہ با شانہ چلتے ہیں ان کے جو یہاں شردالو آئے ہیں اور جو یہاں کے شردالو بھی ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنی دورتی پہ آئے ہیں اور جو یہ خیربوانی ملہ ہے یہ پہلے سے ہی ایک محبت اور شفاقت کا ملہ چل رہا ہے صدیوں سے اور آج بھی اسی کو دکھنے کے دل رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو لوکلز ہیں ان کے ایک چیز ضرور ملک جس سے ان کو ٹھوٹ پہلے ہیں کہ کافی خم تعداد مشردالو آئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا جو موزاز ہے وہ بھی کافی آف ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی بیڑ بھی ہوتی تھی اور یہاں کے جو روزدار بھی ہے اس پہ بھی اثر کو دکھنے کو مل رہا ہے لیکن یاترہ بڑی اچھی طرح سے چل رہا ہے اور ارینج میں بھی ابھی جبتی کمیشنل گاندربل وہ بھی تھوڑی دے پہلی یہاں پہنچی ہو وہ بھی جائزہ لے رہی ہے پوری طرح سے یاترہ چل رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ سلیمانی آپ کا یہ تھی گاندربل سے سلیمانی برائرہ جو تفسیات فرام کرے تھے جانج تلملا گاندربل میں ماتا خیر بوانی میرا جو ہے آج سے شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں اگرچہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے اس وقت جو اس بار یاترہ یا شردحالوں کی جو تعداد وہ محدود کی گئی ہیں تو ہم انتظامی کی جانب سے وہاں پر جو ہے سہولیات ان کے لئے رکھی گئی ہیں اور خاصی خاص انتظامی کی جانب سے شدہالوں یاتروں سے اپیل کی گئی ہیں کہ وہ ایس اوپیز کا خاص خیال رکھے سالانہ امنات یاترہ کے انعقاد پر اگرچہ ابھی تک کوئی ختمی فیصلہ نہیں لیا گیا تام شرائن بورڈ جو یاترہ کا انتظام یاتروں کی سہولیات اور دیگر معاملات کے لئے ذمہ دار ہیں نے امنات غپہ جانے والی دونوں راستوں پر بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ ٹھوز پچڑیوں کی تعمیر کی تجویز دی ہے تام بورڈ ممکنہ طور پر بالتل راستے کے ذریعے یاترہ کے لئے محدود وقت متعن کر سکتا ہے جس میں یاتروں کے لئے محدود تعداد کی اجازت ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ بورڈ وقت وقت پر خود گورخوز کر رہا ہے تاکہ یاترہ کا بازابت اعلان کیا جا سکے جو بالتل کے راستے شروع کی جائے گی یاترہ جانے والا ٹریک صاف کیا جا رہا ہے وہاں سے برف اٹھائی جا رہی ہے اور ہم اپنے LG صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امنہ یاترہ چلنی چاہیے اور بولے بابا جی کی اگر یاترہ چلے گی تو جلد سے جلد بولے بابا جی کی کرپا سے کرونا ماں ہماری کم ہوگی اور یہی کہنا چاہیں گے کہ یاترہ چلنی چاہیے جس طرح سے سننے میں آرہا کہ لنگر کی ببستہ جو بڑے اگر یاترہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ لنگر لگائیں گے جو لوگ یاترہ جائیں گے وہ اپنا پوری سیفٹی سے جائیں ویکسینیشن لگوا کے جائیں ماسک ٹال کے جائیں دیکھئے سب سے پہلے ہم تو یہ چاہتے یہ کہنا چاہیں گے کہ امنہ یاترہ جب سے باند ہوئی ہے جب سے امنہ یاترہ جمہو کشمیر میں باند ہوئی ہے تب سے جمہو کشمیر میں جو سمسیاں ہیں جو دن میں دن بڑھتی جا رہی ہیں جب سے یہ یاترہ رکی تھی تب سے ایسی سمسیاں یہاں پہ اجاگر ہوئی ہیں جس کا کوئی حال ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے آپ کے ہی مادیم سے ہم نے بھی دیکھا ہیں جی خبر میں سنا کہ وہاں پہ ٹریک صاف ہو رہا ہے بر فٹائی جا رہی ہے تو ایک اچھی امید جگی ہے ہمارے جو ایل جی صاحب ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں اب ٹریک صاف ہوا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ یاترہ جو ہے ہم آپ کے ہی مادیم سے ایل جی صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور سینٹر سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امنا یاترہ جو ہے وہ جس سے شروع کرائی جائے میں پہلے تو دنیوازی گولستان چینل کا جنہوں نے یہ مدہ اٹھایا بڑا اچھا مدہ ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس بگر جو پورے ورلڈ میں ویشوک مہماری فیلی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرشاشن جو بھی فیصلہ کرے پرشاشن تو پوری تیاری کر رہا ہے اپنی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں بالٹال میں صفائی چل رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر پرشاشن کو لگے کہ جاترہ کروا سکتے ہیں تو تب ہی کروایں نہیں تو عام انسان کی جان کے ساتھ نہ کھیلیں اگر ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ کیسز کم ہو رہے ہیں تو جاترہ کروانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری آستہ کا سوال ہے محکمہ وائلڈی لائف نے وسط زلہ بٹگام کے خان صاحب علاقے سے آج صبح اکتین وار پکڑ ڈیاں ذرائقہ کہنا ہے کہ مطلقہ محکمہ کے جانب سے خان صاحب کے علاقہ کملے شہ پورا میں رہاشی بستی کے قریب تین وار گومنے کی اطلاع ملنے کے بعد ہی محکمہ کا عاملہ موقع پر پہنچ گیا اور بڑی مشرکت کے بعد تین وے کو زندہ پکڑنے میں کامیابی خاصل کی محکمہ وائلڈی لائف کی جانب سے جنگلے جانور کو دہچی گام پاک میں منتقل کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ زلہ بٹگام میں چند روز قبل بھی ایک تین وے کو زندہ پکڑا گیا تھا ڈس شہر ڈس شہر ڈس شہر ڈس شہر انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمٹن میں آج ہندوستان و نیوزلینڈ پہلے عالمی ٹیسٹ چمپئن نے فائنل میں ٹیسٹ کرکر کا بادشاہ بننے کی ارادے سے اتریں گے اس فائنل کے ساتھ عالمی ٹیسٹ چمپئن شپ کی دو سال کے سلسلے کا خاتمہ ہو جائے گا جس سے ٹیسٹ کرکٹ کو نئی زندگی دینے کے مقصد کے ساتھ دوزار انیس میں شروع کیا گیا تھا ورلڈ ٹیسٹ چمپئن شپ فائنل انہی عالمی چمپئن بننے کا ایک اور موقع دیتی ہیں اور کیوی ٹیم حال ہی میں انگلینڈ سے دو ٹیسٹ میں میچوں کی سیریز ایک صفر سے جیتنے کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اندوستان نے مارچ کے بعد سے کوئی ٹیسٹ نہیں کھیلا اور اس نے ورات کوہلی کی کپتانی میں کوئی آئی سی سی ٹرافی بھی نہیں جیتی لیکن بتیس سالہ ورات کو ڈبلیو ٹی سی فائنل کی اہمیت کا بخوبی پتائیں ورات نے کہا کہ ڈبلیو ٹیسٹ چمپئن شپ فائنل کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ سب سے مشکل اس فارمیٹ پہ پہلی بار منعقد ہو رہا ہے ورات نے مزید کہا کہ فائنل کے دوران سخت محنت کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ گزشتہ پانچ چھ برسوں کے سخت محنت کا نتیجہ ہوگا ڈبلیو ٹی سی فائنل مہندوستان کی شاندار بلے بازی لائن اپ اور نیوز لینڈ کی تیز گیند بازی کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ